بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پہرے بھائیوں اور دوستو اسلام علیکم آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں آج میری ویڈیو کا ٹاپک ہے سزوکی کمنی کی کی گاڑی جپانی اس پر ہے دوستو یہ گاڑی راستے میں خراب ہے اس کا سکورٹی سسٹم کام نہیں کر رہا جب یہ بیٹری کتار لگاتے ہیں تو سکورٹی سسٹم گاڑی باز دینا شروع کر دیتی ہے دوستو آج میرا ٹاپک میرے دوستوں کو صحیح سمجھا جائے اور جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا وہ سسکرائب کر لیں ساتھ بیل کے بٹن کو لازمی پرس کرنا ہے تاں کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو حسانی سے ملتی رہے ہیں دوستو اس گاڑی میں یہ پرابلم ہے یہ گاڑی ان کی انہوں نے بند کی ہے دوبارہ اگر یہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ سٹوٹی سسٹم اس کا جھاپ ہو گیا اور یہ سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ بھی نہیں ہو رہی سکوٹی سسٹم اندر سے ڈیک ہو گیا اگر دوستو اس کا اس طرح بیٹری کتار اتار دیں گے دوستو اگر اس طرح کا آپ کے ساتھ سکوٹی سسٹم میں کوئی پرابلم ہو جائے تو آج میں آپ کو اس کو بند کرنے کا طریقہ بتاؤں گا دوستو ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے دوستو زیادہ تار گاڑیوں میں یہ سکوٹی سسٹم لگا ہوا ہے اگر یہ آپ کے راستے میں پرابلم کر جائے یا کوئی اس کا کام نہ کرے تو میں آج اپنے دوستوں کو اس کو ڈریک کرنے کا طریقہ بتاؤں گا دوستو بہت آسان طریقہ ہے یہ نیچے اس کے آر گاڑی کے نیچے آر گاڑی میں لگا ہوتا ہے یہ نیچے اس کے فیوز لگی ہوتے ہیں یہ چار پانچ فیوز لگی ہیں دوستو جو فیوز لگی ہوئے ہیں اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ سرخ تار والی جو دونوں طرف سرخ تار ہے یہ دیکھیں یہ والی آپ نے اس کا فیوز نکال دینا ہے اگر آپ کا سکوٹی سسٹم کام نہ کرے تو آپ نے یہ فیوز نکال دینا ہے سرخ تار والا اب ہم اس کی بیٹری کی تار لگائیں گے تار لگائیں گے لگا دیا ہے اب دوستو ہم گاڑی سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں دوستو یہ ہماری گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے دوستو اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کوئی پرابلم ہو جائے تو آپ نے سکوٹی سسٹم اگر کام نہ کرے یا خراب ہو جائے تو آپ نے یہ اس میں سرخ تار والی جو فیوز لگا ہوا ہے آپ نے ہر گاڑی میں اس طرح سرخ گاڑی ہے سرخ تار ہوں گی تو اس میں فیوز لگا ہوگا تو آپ نے وہ نکال دینا ہے اس طرح دوستو آپ کی گاڑی چل جائے گی تو دوستو اس طرح میں اچھے اچھی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا لائک اور شیئر لازمی کرنا ہے اور کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو آپ ویڈیو کیسی لگیے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ